تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسویں یعنی 6 حجری کو پیغمبر اسلام کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ہوتا رہا اگرچہ مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہ ہو سکے گا لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا اس کی کئی وجوہات تھی جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سلاب، چور اور ڈاکوں کے حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہے سن 865 میں اسماعیل بن یوسف نے جنِ السفہ کے نام سے جانا جاتا ہے بغداد میں قائم اباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا ان کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں ظاہرین ہلاک ہوئے اور اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا متحر الجناوی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا اور اسی دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا اس حملے کو سعودی شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک جانا جاتا ہے سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ آرکائیو میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر ازہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چھے سو سولہ ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا حج صرف لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا سن نو سو ترہیسی ایسی میں عراقی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کہ درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا اس کے بعد حج نو سو اکانوے میں ادا کیا گیا شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق تین سو ستاون ہجری میں ایک اور بڑے واقعہ کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا رپورٹ میں ابن خطیب کی کتاب اغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ المعاشری نامی ایک بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تداد میں اموات ہوئیں بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے اور جو لوگ مکہ بھی پہنچے تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے سن 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے تقریباً تین چھتائی زائرین کو ہلاک کر دیا یہ لوگ کئی ماہ تک خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 میں دو دہائیوں میں تین مرتبہ حج کو منسوک کیا گیا جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے سن 1846 میں مکہ میں حیزے کی وجہ سے تقریباً پندرہ ہزار افراد ہلاک ہوئے یہ وبا مکہ میں سن 1850 تک پھیلتی رہی لیکن اس کے بعد کبھی کبار اس سے اموات ہوتی رہی اکثر تحقیقاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا مصری زائرین جوک در جوک بہرہ احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے جہاں انہیں کرنٹینہ میں رکھا گیا یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیلی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں حیزے کی وبا کے خاتمے کے لیے کرنٹینہ پر خصوصاً زور دیا گیا تھا سن 417 ہجری کو عراق میں شدید سردی اور سلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ سفر نہ کر سکے اس طرح شدید سرد موسم کی وجہ سے حج کو منسوخ کرنا پڑا سن 1344 ہجری میں خانہ کعبہ کے غلاف قصوہ کو مصر سے سعودی عرب لے جانے والے کافلے پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا یہ اسویں کے حوالے سے 1925 کا سال بنتا ہے تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے یعنی 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہ رکھ سکا